اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ الرحمن الرحیم یتوارا چھپتا پھرتا ہے من القومی قوم سے من سوئی برائی سے ما بشیر بھی ہی جو خوشخبری دی گئی جس کی ایم سیکوہو یا اس کو رکھے علاہونن رسوائی کے ساتھ ام یدسوہو یا دبا دے فی الترابی مٹی میں علا ساء یاد رکھو برا ہے ما یحکمون جو وہ فیصلہ کرتے ہیں للذین جو لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے بالاخرتی آخرت پر مثل السوئی برا حال وللہ المثل الاعلا اور اللہ کے لئے شان بلند ہے وہو العزیز الحکیم اور وہ غالب حکمت والا ہے عزیز طلوہ ان آیات مبارکہ میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہیں لڑکیوں کے متعلق جو ان کا ظالمانہ فیصلہ تھا یہ اس سے بھی زیادہ برا فیصلہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے لئے اولاد تجویز کریں پھر اولاد بھی لڑکی جس سے یہ خود مشرقین اتنا گھبراتے ہیں یہ ظالم بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے جس گھر میں بچی پیدا ہوتی اس گھر والوں سے نفرت کرنے شروع کر دیتے اس کو تانے دیتے کہ تیرے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی بہت ساری ان میں غلط باتیں تھیں مشرقین جنہیں اپنے ظلم اور گستاخیوں کے انجام پر کوئی یقین نہیں ہے اور یہ کیسی عجیب مثال دیتے ہیں یہ ہر دکھ اور کمزوری میں لڑکوں کا ان کو سہارا چاہیے اور یہ فخر محسوس کرتے تھے جس کے ہاں لڑکے زیادہ ہوتے تھے یہ فخر محسوس کرتے تھے اور اللہ کے لئے دیکھیں کہ انہوں نے جو اپنے لئے یہ حقیر چیز سمجھتے تھے وہ ہی انہوں نے اللہ کے لئے بیٹیاں ثابت کر دی حالانکہ ان کو یہ چاہیے کہ اس میں بھی یہ غور کر لیتے کہ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے بیٹیاں آتا فرماتا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے آتا فرماتا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ وہ عورت مبارک ہوتی ہے جس کے پیٹ سے پہلے لڑکی پیدا ہو کاش کہ یہ چیزیں آج بھی اس دنیا کو سمجھا جائیں آج بھی تو ویسا ہی ہے کہ بیٹی کو بسا وقت اللہ معاف کرے بہت زیادہ معیوب سمجھا جاتا ہے اس بات کو کہ اس کے ہاں بیٹی کیوں پیدا ہوئی وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَا اور اگر گریفت کرے اللہ لوگوں کی بِظُلْمِهِمْ ان کے ظُلْم کے سبب مَا تَرَاکَ نہ چھوڑے عَلَيْهَا اس پر مِن دَعْبَطٍ کوئی چلنے والے سے وَلَاكِنْ يُوَخِّرُهُمْ لیکن وہ ڈھیل دیتا ہے انہیں اِلَا عَجَلِمْ مُسَمَّا ایک مُقَرَّح مُدد تَك فَإِذَا عَجَلُهُمْ پھر جب آگیا ان کا وقت لَا يَسْتَاخِرُونَ نَا پیچھے ہٹیں گے سَاعَتًا ایک گھڑی وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اور نَا آگے بڑھیں گے وَيَجَعْلُونَ اور وہ بناتے ہیں لِللہِ اللَّهِ اللَّهِ کے لیے مَا يَقْرَحُونَ جو وہ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں وَتَاصِفُ اور یہ بیان کرتے ہیں ان کی السینطہم ان کی زبانیں الْقَرِّبَ جُوْت اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَ کہ ان کے لیے بھلائی ہے لَاجَرَمَ لازمی بات ہے اَنَّ لَهُمُ النَّارَ کہ ان کے لیے جہنم ہے وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُون اور بے شک وہ آگے بھیجے جائیں گے ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت کا حلم اور اللہ رب العزت کا کرم اللہ رب العزت کا فضل بیان کیا جا رہا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کو لوگوں کی گستاخی اور ناانصافی پر دنیا میں فوراں پکڑنا اللہ یہ شروع فرما دیں تو چند گھنٹے بھی نہ لگیں چند گھنٹے کے آ اللہ کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے چند سیکنڈ کی بات بھی نہیں ہے اللہ جو چاہیں اسی وقت ہو جائے اور ساری کی ساری دنیا کا ملیا میٹ ہو جائے ختم ہو جائے ساری کی ساری دنیا جب نیک اور بد انسان دونوں زمین پر نہ رہے تو دوسرے حیوانات کا رکھنا بھی بے فیدہ ہوگا کیونکہ وہ بنی آدم کے لیے ہی تو پیدا کیے گئے ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ بات بات پر دنیا میں گرفت نہیں فرماتے فوراں سزا نہیں دیتے کہ اس دنیا کا سارا قصہ ہی فوراں تمام ہو جائے مگر یہ سب کچھ اللہ اگر ایسا نہیں کر رہا تو علم اور حکمت کی بنا پر اللہ تعبہ اور اصلاح کا موقع دے رہا ہے ڈھیل دے رہا ہے لیکن جب وقت مععودہ پہنچا مقررہ وقت آ گیا تو پھر ایک سیکنڈ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا اس کے بعد عزیز طلعہ مشرقین کی گستاخیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ جو چیزیں یہ بری سمجھتے ہیں اپنے لیے وہی اللہ کے لیے یہ ثابت کرنے میں لگے بیٹھے ہیں کہ بیٹیاں یہ اپنی ملک میں کسی اجنبی کی شرکت کو پسند نہیں کرتے پھر پتہ نہیں یہ ایسی گستاخیاں کیوں کر رہے ہیں ایسے غلط دعوے کیوں کر رہے ہیں دنیا میں بھلی چیزوں کے لائق کہتے ہیں کہ ہم میں اور آخرت میں بھی کہتے ہیں کہ وہاں بھی ہم خوب چین اڑائیں گے مزے کریں گے یہ بلک کیسے ہو سکتا ہے البتہ ان کے لیے تو دوزخ تیار ہے جس کی طرف وہ بڑھائے جا رہے ہیں بس اللہ رب العزت سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ اپنے جود و کرم سے ہم کو عذاب عام میں گرفتار ہونے سے بچائیں حتی اللہ ہی اللہ کی قسم لا قدر سلنا تحقیق ہم نے بھیجے الہ امم من قبلی کا تم سے پہلی امتوں کی طرف فزیہ نلہم پس اچھا کر دکھایا ان کے لیے شیطان نے اعمالہم ان کے عامال فہو وليہم اليوم ان کا رفیق آج ولہم اور ان کے لیے عذاب العلیم دردناک عذاب ہے وما انزلنا اور نہیں اتاری ہم نے علی کا تم پر الکتاب کتاب اللہ مغر لطبینا اس لیے کہ تم واضح کر دو لہم ان کے لیے اللہ دی جو اختلافو انہوں نے اختلاف کیا فیہی اس میں وہودن اور ہدایت ورحمتن اور رحمت لقومی یؤمنون ان لوگوں کے لیے کہ وہ ایمان لائے ہیں عزیز طلبہ ان آیات مبارکہ میں پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار مکہ کی گستاخیوں سے اور ان کی حرکتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچتا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے کفر اور جہالت پر غم نہ کریں آپ سے پہلے بھی قومیں اور امتیں جو تھی اللہ رب العزت نے ان کی طرف بھی انبیاء بھیجے انہوں نے بھی بیعین ہی ایسا کیا جو نہ ماننے والے تھے اور جو ان کو سزا ملی لا محالہ ان کی سزا بھی وہی ہے اگر یہ باز نہ آئے تو توحید رسالت قیامت آخرت حشر نشر جزا سزا حلال حرام یہ سارے کے سارے وہ احکامات ہیں کہ ان کو ماننا ان کے لئے ضروری ہے اگر انہوں نے مان لیا تو اللہ رب العزت ان کو بھی مومن بنا دے گا اور اگر انہوں نے نہ مانا تو یہ کافر ہی رہے تو بلاخر اللہ رب العزت کا عذاب مقررہ وقت پر ان پر آئے گا اور ان کے لئے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا عذاب تیار ہے قوانین اللہ کے جو قوانین ہیں ان پر کاربند رہنا ضروری ہے اور انہی ضوابط شریعت جو ہیں ان پر چلنا ضروری ہے پھر ہی کامیابی انسان کا مقدر بنتی ہے وما علینا اللہ البلاغ المبین